ہی گائز ویلکم بیک ٹو می چینل آج اس ویڈے ہم بات کرنا مارے ہیں جان ابراہم کی کچھ اپکمنگ موویز کے بارے میں کیونکہ جان ابراہم کی پیشلی جو بھی موویز سینما میں لیز ہوئی ہیں وہ بیک ٹو بیک فلوپ ہو چکی ہیں ساتھ میں ویجیٹو مومبئی ساغا اور اب اٹیک تو اب جان ابراہم کی ان موویز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ دوزار بائیس سے دوزار تیس تک سینما میں لیز ہونے والی ہیں کافی اچھے اچھی مووی ہونے والی ہوں کافی اچھے اچھے ڈریک کے ساتھ یہ مووی بن رہی ہے تو بات کرتے ہیں ان موویز کے بارے میں لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکلائب کر لیں ساتھ میں گنڈی کے نشان کو بھی دبا دیں کیونکہ میں سی اپ ڈیٹ امیشہ آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ مووی ہونے والی ہے ایک ویلن ریٹن جیہاں یہ مووی ایک ویلن کا سیکول ہونے والی ہے جہاں اس بار مووی میں جون ابراہم ارجون کپور دیشاپ ڈانی تارستارہ مووی کے لیڈ اور میں نظر آنے والے ہیں مووی کے دو سانگ بھی لیز ہو چکے ہیں جہاں مووی کا ٹریلر بھی لیز ہو چکا ہے ٹریلر دیکھنے سے تو یہ کافی اچھی مووی لگ رہی ہے مووی کا بجٹ بھی کافی بڑھا ہے مووی کو ڈریک کر رہے ہیں مہت سوری اس مووی کو نتیس جلائے کو سنیما میں لیز کیا جانا ہے اس مووی کو پروڈیوس کریں ٹی سیریز والے بوشن کمار گنٹر اس مووی کو بنایا جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ مووی سنیما میں کترہ اچھا کلیکشن کر پاتی ہے اپیشلی موویز کے مقابلے میں نیکس مووی ہونے والی ہے پتھان پتھان مووی میں لیڈ اور میں تو ہے شہرخان لیکن اس مووی میں جان ابراہم ویلن کے قدار ہم نظر آئیں گے جو کہ مافیا کا قدار کرتے ہوئے مووی میں نظر آنے والے ہیں شہرخان کے اپوزیڈ اس مووی میں دیبکہ پرڈ کو نظر آنے والی ہیں جہاں اس مووی کو ڈریک کر رہے سیداد انند سیداد انند نے ہی ٹائگر تھری اور وارڈ جیسی سپر ایٹ مووی کو ڈریک کیا ہے تو سیداد انند کے ساتھ شہرخان کی اگلی مووی پتھان میں جان ابراہم ویلن کے قدار کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں یہ مووی 25 جنوری 2023 کو سینما گروہ میں ہندی تعمیر تلگوں میں ریلیز ہونے والی ہیں سلمان خان کا بھی ایک چھوٹا سا پیریانس اس مووی میں نظر آنے والا ہے پتھان مووی کا کافی لوگوں کو انتظار ہے جہاں مووی کا فرس لوگ پوسٹر اور فرس لوگ ٹیزر بھی نیز کیا گیا ہے چھوٹا سا گلیمپس ہے لیکن مووی کا کافی اچھا پتا چاہ رہا ہے کہ یہ مووی کافی بڑے لیول پر بن رہی ہے جان امرام کی نیکس مووی ہونے والی ہے تہران تہران کو ٹریک کر رہے ہیں ارون گوپرالن جو اس مووی میں جان امرام ایک سی بی آئے کے رول میں نظر آنے والے ہیں یہ مووی ایک پولٹیکل کرائم تھریلر مووی ہونے والی جہاں اس بار بھی اس مووی میں جان امرام کافی اچھے چیکچر سین کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں اس مووی سے شوٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے جہاں مووی کا فرس لوگ پوسٹر بلیز کر دیا گیا ہے اس مووی کو 26 جنمری 2023 کو سینما گروہ میں ردیز کیا جانے کا پلان کیا جا رہا ہے مووی کی شوٹنگ اسی مہینے سے سٹارٹ ہو چکی ہے جان امرام اس مووی میں کافی الگ نداز میں نظر آنے والے ہیں جس میں اس مووی میں جان امرام نے اپنے بی ایڈ بھی بڑی بڑی کر لی ہے نیکس مووی ہونے والی بھیملا نائک ریمیک جیہاں تلگو مووی جس میں مووی میں نظر آیا تھے پاون قلیان اس مووی کا ریمیک مر رہا ہے بولی بڑی میں جہاں اس مووی میں نظر آنے والے جان امرام اور ان کے ساتھ اجنگ پور جیہاں اجنگ پور اس مووی میں نظر آنے والے ہیں اس مووی کو ریلیز کیا جانے کا پلاننگ کی جارہا ہے 2023 میں بی ملا نائک کی ریمیک علیہنہ بی ملا نائک خلپی ایک ملائلہ مووی جس مووی میں لیڈ رون میں نظر آئے تھے سکو مارن اس مووی کا ریمیک ہے تو بولی بڑی ریمیک تو کرتے رہتا ہے جان امرام کی اس مووی میں بھی ایکشن تھرل ہونے والا جہاں وہ شاید اس مووی میں پولیس آفیسر کے کردار میں نظر آنے والے ہیں جان امرام اس مووی میں کافی ایکشن کرتے ہو نظر آئے لیے اس مووی کے 2023 یا 24 تقلیز کر دیا جائے گا نیکس مووی جان امرام کیونے والی پرلوگ جسے ابیشیک ورمار ڈریک کر رہے ہیں جہاں اس مووی میں جان امرام ایک سی بی آئے کے افسر کے کردار میں نظر آنے والے ہیں ابیشیک ورمار نے جان امرام کے ساتھ پہلے برمان ہو جائے سے سپریڈ مووی بنائی ہے اور اب وہ اکشن کمار کے ساتھ رام سیتو جیسی سپریڈ مووی لے کر آ رہے ہیں جو کہ 2022 میں ریز ہونے والی ہیں جان امرام کی یہ مووی کا پہلے نام ریئے تھا لیکن ابھی اس مووی کا نام چینج کر کے انہوں نے پرلوگ رکھ دیا ہے پرلوگ مووی 2024 یا 25 تک سینما و گروہ میں ریز ہو سکتی ہے کیونکہ جان امرام کے پاس ابھی کافی بڑی بڑی لیسٹ اک موویز کے لیے نیکس مووی ہونے والی جان امرام اور ریتش دیش موک کی احمد خان کے ساتھ جیہاں احمد خان نے ہمت والا اور ہمشکل موویز ریک کی ہیں جو کہ پشلی دون کی لاسٹ مووی تھی جو کہ سینما میں کافی زیادہ فلاوپ ثابت ہوئی تھی تو اب وہ جان امرام اور دیش دیش موک کے ساتھ ایک ایکشن کامیڈی مووی لے کر آ رہے ہیں جیہاں جان امرام اس مووی میں ایکشن کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ ریتش دیش موک کے ساتھ کامیڈی کرتے ہوئے بھی نظر آنے والے جہاں اس مووی میں ان دونوں کے اپوزیٹ نورا فتحی اور مونی روہ بھی لیڈروں میں نظر آنے والی ہیں جیہاں جان امرام اس بار نورا فتحی کے ساتھ ایک مووی میں نظر آ رہے ہیں یہ ایکشن کامیڈی ٹراما موی ہوگی اس سے پہلے ریتش دیشمک اور جان او براہم ہاؤس فل 2 میں نظر آ چکے ہیں تو ان دونوں کی ایکٹنگ آپ ہاؤس فل سے جانتی ہوں گے تو کتنی اچھی ہونے والی ہیں ان دونوں جوڑی کی مووی تو اس مووی کو دوزار تیس تک لیس کیا جا سکتا ہے جہاں اس مووی شوٹنگ بھی دوزار تیس میں ہی سٹارٹ ہونے والی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ مووی دوزار تیس میں لیس ہو پاتی ہے یا نہیں نیکس مووی ہونے والی ہے فورس 3 فورس سیریز کی یہ ٹرلٹ اپ مووی ہونے والی ہے جہاں جان او براہم اس بار اس مووی میں کافی الگ انداز میں نظر آنے والے ہیں جہاں انہوں نے اس مووی کی سکرٹ بھی خود خرید لی اور اس مووی کو خود اپنے لیولوں میں بنانے والے ہیں جہاں کسی بات کا اپڈر نہیں ہونے والے ہیں خود بنا رہے ہیں مووی کو تو کسی بھی لیول پر اس مووی کو لے کر جا سکتے ہیں مووی کی سٹار کاسٹ میں اس بار بھی جان او براہم لیٹو نے نظر آنے والے ہیں اور کسی ایکٹر کی ابھی تک رانسمنٹ نہیں کی ہے اور ابھی تک یہ بھی نہیں ہے کہ اس مووی کو کس پرڈکشن کپنی کے نیچے بنایا جائے گا مووی کو شاید دوزار چوبیس یا پچیس تک لیز کیا جا سکتا ہے فورس 3 آپ سب کو بھی ترائے دیزار نیکس مووی ہونے والی ہے رکشک رکشک ایک کومک بیسڈ سپر ایرو مووی ہونے والی ہے جو انڈیا میں پہلی بار بن رہی ہے جس میں اب جان او براہم لیٹو میں نظر آنے والے ہیں جان او براہم اس مووی میں ایک سپر کورپ میں نظر آئیں گے جس ان کے پاس اب ریال بیسڈ سپر پاور ہونے والی ہیں اس بار وہ مٹساگل اٹھا لیں تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ لوکل لگ رہا ہے کیونکہ اس بار ان کے پاس کافی زیادہ پاورز آنے والی ہیں اور اس مووی کو شاید دوزر پچیش یا چپنس تکلیز کیا جانے والی ہے کومک بیسڈ مووی ہونے والی ہے انڈیا کی فرسٹ کومک بیسڈ مووی ابھی تک مارولز والی کومک بیسڈ مناتے تھے تو اب بولی وڈ کی پہلی کومک بیسڈ مووی ہونے والی جس کے نام ہے رکشک رکشک مووی میں جان او براہم کے علاوہ کسی بھی اور کاسٹ کو ابھی تک بھی نہیں کیا نیکس مووی ہونے والی ہے انیس سو یارہ انیس سو یارہ مووی ایک سپورٹس ڈرامو مووی ہونے والی ہے جہاں اس مووی میں جان او براہم ریڈور میں نظر آنے والے ہیں آپ سب کو تو پتا ہے کہ جان او براہم کو فٹبال کا کتنا زیادہ شوق ہے تو اس بار وہ کو دیکھ بہرپی کرنے والے ہیں انیس سو یارہ میں ہوئے فٹبال میچ انڈیا کا کافی زیادہ دیکھے جانے والا یہ میچ تھا مووی کی شوٹنگ جلدی سٹارٹ ہونے والی ہے جہاں پری پروڈکشن کا کام اس مووی کا مکمل ہو چکا ہے نیکس مووی ہونے والی ہے ہاؤس فل فائیو جی ہاؤس فل فرنچائز کی یہ پانچویں فلم ہونے والی ہے جہاں اس وار مووی میں اکشا کمار باپی دیورد رتش دیش موک ابیشیق بچان جیکلی فرنڈانڈرز کریتی سینن اور پوجہ ہگڑے بھی اس مووی میں ریڈ اور میں نظر آنے والی ہیں جہاں اس پارٹ کو کافی بڑی لیول برر بنایا جا رہا ہے جیہاں ساجی ناڈے والا کہنا ہے کہ اس پارٹ کو کافی بڑے سکیل پر بنایا جائے گا جہاں اس پار کافی بڑے بڑے سٹار ایک ساتھ ایک مووی میں نظر آئیں گے تو یہ مووی تو دھماکہ کرے گی ہی کرے گی کیونکہ آس فول کے پچھلے پارٹ اس مووی کو دوزار پچیس تک ریز کرنے کا سوچا جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں یہ مووی کب تک ریز ہوتی ہے نیکس مووی اور اس ویڈیو کی لاسٹ مووی ہونے والی ہے وہ ہے دشم ٹو دشم ٹو آنے والی ہے دشم پہلا پارٹ تھا اور وہ کافی زیادہ سپریٹ تھا جہاں اس مووی نے ایک سو بھی سکرورڈ کا نیٹ ریلیکشن کیا تھا اور سپریٹ نہیں تو ایوریج مووی کہلائی تھی تو اب اس کا دوسرا پارٹ آنے والا جہاں اس بار بھی جانو برام ریڈر میں ہے لیکن ان کے ساتھ ورن دھومن ٹائگر شرورڈ نہیں تو کسی اور ایکٹر کو لیا جائے گا ویسے آپ سب کو کس ایکٹر جانو برام کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ باکس من ضرورت آنا دشم ٹو دوزار پچیس تک یا چھبیس تک تو آئے گی آئے گی یہ ایک ایک چین دراما مووی ہونے والی ہے جہاں اور نئے خلاکاروں کو اس میں لیا جا سکتا ہے دوستو یہیں تھکا تھا آج کا ویڈیو حبا آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کردیں چینل سبسکرائب کرلو ساتھ اپنے گنڈے کا نشانہ کو بتا دیں کیونکہ میں ایسی اپڈیٹ ہمیشہ آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں الویدہ